ہمائے ملک میں ایک انقلاب آنے والی ہے لوگ بہت نراز ہیں اجیوان جی ملاقات کرے ہیں انہاں شہید ظلفکار علی بھٹو جے پوٹرے شہید میر مرزا بھٹو جے وڈے فرزند جونئر ظلفکار علی بھٹو سا اجیوان جونئر سوشل میڈیا دے چھائل آئے انجا کارن کڑا آئین جونئر ظلفکار علی بھٹو چاہ سیاست میں انٹری ہنی سگے تو انہوں حوالے ساں بیس کے چڑیل آئے ہمائے ملک میں ایک انقلاب آنے والی ہے لوگ بہت نراز ہیں لوگ اسی وڈے سسٹم کے ساتھ فیڈ اپ ہیں لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں فیوڈلزم سرمایہ دار یہ چیزیں نہیں چاہتے ہیں we need radical reforms but our politicians will not give us radical reforms because we have spent the last 75 years dancing between فیوڈلزم and capitalism ظلفکار علی بھٹو جونئر برشاد ہے میرا سیاست آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے جتنے بھی محنت ہے جتنے بھی میرے پاس حمت ہے میں فلڈ ریلیف میں ڈالوں گا کڑی کلندری لباس میں تکڑی رکس کندے نظر اندر جنئر زلفکار علی بھٹو جدے فیصل لیدی سانگر پریس کنفرنس میں انقلاب چند جی گال کئی تا سب حیران جائے چی گال جنئر زلفکار علی بھٹو ایک آرٹسٹ آئے آرٹسٹ فطرت سا پیار کا اندر سادگی پسند ہوندہ آئے مرم نارام میں جنئر زلفکار علی بھٹو کلیفٹن میں پہنے گھر سامو کربلا جے شہیدن جی یاد میں انسانے جی خدمت میں رودن نظر آئے ہو تا سب اچرج میں پیجی ہویا وہ پانہ تھاند ہوئی رہے ہو جنئر جنئر جنئے امریکی ٹی وی دے انٹریو ڈائی رہے ہو تا انکر خائنس لوکیاں سوال کرے رہے ہو پر انواری خوش احسنو بھی سا پینے خاندان یعنی حکمران دور سا واگل پیپلز پارٹی کے عادے تے تنقید بھی کئی از اندرن بھر جلو بھی تھی ہو سوال یہ ہے تو جنئر ظلفکار علی بھٹو پانہ منظر عام تے آئے ہو آئے یا کئیس پیپلز پارٹی جے متبادلہ ٹیس کیس بڑھائیں سامو آندو گھے ہو آئے سیاسی الکن جو خیال آئے تو جنئر سیاست میں انٹری ہنی سگیت ہو پر جنئر پانہ انگال جی تردید کرے رہے ہو آئے برحال کیر کچھ بھی چوے جنئر جے سماجی بھلائی ورن کمن مجبور کرے تو جنئر ظلفکار علی بھٹو مجبور تھی اگتے اچھے پریو چون وقت کھاں گھون دو